سوال نمبر ایک یوریک ایسیڈ کیا ہے اور کیوں بننے لگتا ہے دسل ہمارا شریع تمام کوشکہ اور تنتوہ سے مل کر بنا ہے جو رات دن ہمارے شریع کو چلانے میں مدد کرتے ہیں شریع کے سارے مہتپون انگ جیسے دل فیبری دماغ اور کٹنی اپنے الگ الگ کام کرتے ہیں اس میں کٹنی شریع میں سب سے مہتپون کام کرتی ہے بے شریع میں بننے یا بھوجن کے مادیم سے جانے والے کیمیکلز کھنیچ اور بیکار پرداتوں کو چھان کر پشاپ کے دوارہ بہاں نکال دیتی ہیں انہی میں سے ایک کیمیکل ہوتا ہے یوریک ایسیڈ یوریک ایسیڈ کی ماترہ اگر شریع میں بڑھنے لگے تو کٹنی کے لیے اسے چھان کر شریع سے بہاں نکالنا مشکل ہو جاتا ہے یوریک ایسیڈ ایک کاربانک یوگی ہے جو ہائیٹروجن آکسیجن اور نائٹروجن جیسے تطو سے مل کر بنتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یوریک ایسیڈ ہمارے شریع میں بننے والا ایک ایسا کیمیکل ہے جو شریع میں بننے کے ساتھ ساتھ بھوجن کے جریعے بھی شریع میں پرویس کرتا ہے یہ ایسیڈ رکھ کے مادیم سے کٹنیوں تک پہوستا ہے کٹنی اس کا شریع کی جرورت کے اصاب سے سندولت کرنے کے بعد جرورت سے ادھیک ایسیڈ کو پشاپ کے مادیم سے باہر نکال دیتی ہے سوال نمبر دو یوریک ایسیڈ بڑھنے کا پروکان کیا ہوتا ہے دسہ یوریک ایسیڈ کو بڑھانے میں آپ کے شریع کی کم گتیویدیاں جمعیدار ہوتی ہے اس لئے کم ایکٹیویٹی لوگوں کو یہ پریشانی گھیل لیتی ہے بیسے تو پروٹین کھانا ہمارے شریع کے لیے ہیلدھی ہوتا ہے لیکن جرورت سے زیادہ پروٹین کھانے پر یوریک ایسیڈ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم اپنے شریع کو سلم رکھنے کے لیے اکثر تیل اور گھی کھانا بن کر دیتا ہے لیکن شریع کے لیے گوڈ فیٹ کی جرورت ہوتی ہے بہت کم فیٹ والا کھانا بھی یوریک ایسیڈ کو بڑھاتا ہے اس کے عطیت ہمارے شریع کا میٹابولیزم یعنی چائے بزن دھیمے ہونے سے یوریک ایسیڈ کو بڑھ جاتا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ میٹابولیزم سلو ہونے کے قارن اور بھی کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جروع سے کم پانی پینے پر ہمارا یوریک ایسیڈ بڑھتا ہے جس کے قارن یوریک ایسیڈ بڑھتا ہے یہ بھی سچ ہے کہ روز تقریباً تین سے چار لیٹر پانی پینے سے کئی بیماریاں دور رہتی ہیں اس کے ساتھ ہی یوریک ایسیڈ کو بڑھانے والے مکھے کارنوں میں ہماری لائف اسٹیل بھی شامل ہے اگر رات میں دے سے کھایا جائے اور صبح دے سے جاگا جائے تو یوریک ایسیڈ بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے اس کے علاوہ فیٹی لیور ہونے سے یا لیور میں کمجوری ہونے کے قارن بھی شریع میں یوریک ایسیڈ کی ماتر بڑھ جاتی ہے سوال نمبر تین یوریک ایسیڈ بڑھنے سے کون سی بیماری ہوتی ہے درست شریع میں یوریک ایسیڈ کا استر بڑھنے سے جوڑوں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے جوڑوں میں درد اور سوجن کو گاؤٹ کہتا ہے یہ پریشانی یوریک ایسیڈ کا استر سماننے رہنے پر بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ شریع میں یوریک ایسیڈ کا استر بڑھنے پر کڈنی کی سمسیہ بھی ہو سکتی ہے یوریک ایسیڈ بڑھنے سے یورین ڈسچارج کرنے میں پریشانی ہوتی ہے یورین ایسیڈ ہمارے شریع میں بلڈ کے مادیم سے کڈنی تک پہوچتا ہے اور یورین کے جریعے یہ شریع سے باہر نکل جاتا ہے لیکن جب کڈنی اسے فلٹر نہیں کر پاتی تو یہ ایسیڈ ہمارے شریع میں کھٹا ہونے لگتا ہے اس کے بڑھنے سے کڈنی پر دبا پڑتا ہے اور کڈنی کی سمسیہ پیدا ہوتی ہے اس کے ایسی یوریک ایسیڈ کا بڑھنا ایک ایسی پریشانی ہے جس کی وجہ سے انگلیوں میں سوجن آ سکتی ہے یا پھر جوڑوں میں گارٹ کی شکایت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہائی یوریک ایسیڈ کے مریضوں کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں اے سہینی درد ہو سکتا ہے یہ درد کئی بہت سوئیوں کے چوبنے کی چوبن بھی دے سکتا ہے اس کے علاوہ یوریک ایسیڈ کے کرشان یوریک پائپ میں جمع ہونے لگتا ہے اور کڈنی سٹون بننے لگتا ہے یوریک ایسیڈ سٹون ہونے پر مریض کی پیٹ کی نچلے حصے کے دونوں اور تیز درد پیٹ درد جو دون نہیں ہوتا پیشاب میں خون الٹی یا مطلی ہونا بخار اور ٹھنڈ لگنا اور یورین سے بگبو آنا جیسے لکشن دکھائی دینے لگتے ہیں اس کے عطیق خون میں یوریک ایسیڈ کی مادر جادہ ہونے سے ہائی بلڈ پریسر کا خطرہ ادھیک ہوتا ہے ڈائیٹ میں جادہ نمک کا سیور ہائی بی پی کا خطرہ بڑھا سکتا ہے سوال لمبہ چار کیا خانے سے یوریک ایسیڈ تیجی سے بڑھنے لگتا ہے درستا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں رات میں کھانے سے یوریک ایسیڈ تیجی سے بڑھنے لگتا ہے جیسے اگہ شریع میں یوریک ایسیڈ ہائی رہتا ہے تو دنیاں میں دال کھانے سے پریج کریں ڈال میں پروٹین کی مادرہż جادہ ہوتی ہے جس سے شریع میں جادہ اوجہ پیدا ہوتی ہے یوریک ایسیڈ تنے پریسران لوگوں کو رات میں دال نہیں کھانی چاہیے اس کے علاوہ ہائی یوریک ایسیڈ والے لوگوں کو رات کے کھانے میں مٹن کا سیور نہیں کرنا چاہیے ریڈ میٹ اورگنز میٹ کیمہ میٹ اور سی فوڈ جیسی چیزیں کھانے سے پریش کرنا چاہیے اس طرح کے کھانے سے یورک ایسید تیجی سے بڑھنے کا ہے اس کے عطیق یورک ایسید کی سمسیہ سے پریشان لوگوں کو رات میں شراب پینے سے بچنا چاہیے شراب سے شریف میں یورک ایسید کا لیور بڑھتا ہے آپ رات میں جادہ سے زیادہ پانی پیے اس سے یورین پتلا ہوگا اور شریف سے ایسٹرا یورین ایسید نکل جائے گا اگر آپ کو یورک ایسید کی سمسیہ ہے تو کھانے میں خاص طور سے رات میں میٹھے پیے پرداتوں کے سیون سے بچے میٹھی چیزیں آپ کی پریشانی میں ڈال سکتی ہے اس سے گاؤٹ کی پریشانی بڑھتی ہے اس کے علاوہ کچھ سی فوڈ ایسے ہے جن کے اندر پیوری کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے ان کے سیون سے شریف میں یورک ایسید بڑھ سکتا ہے ایسے میں بڑھتی کو سی فوڈ کا سیون کم ماترہ میں کرنا چاہیے ورنہ یہ ہے گاؤٹ کی سمسیہ کو بھی ٹگر کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ سوڑا کولڈنگ پیکیز والے جوس پیتے ہیں تو اس سے طور پر بند کر دیں اس ڈرنگ سے آپ کا یورک لیول بڑھ سکتا ہے زیادہ شوگر والے فوڈ خانے سے بھی بچیں سوال نمبر پاس یورک ایسید کم کرنے کے لیے کیسا بھوجن کریں دراصل یورک ایسید کو کم کرنے کے لیے آپ اپنی ڈائیٹ میں کچھ چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں جیسے مکس ویز اناج یورک ایسید کو کنٹرول کرنے میں اصدار ہے گیاں چاول جو باجرہ اور دلیہ کا سیوہ یورک ایسید کے مریضوں کے لیے اپی ہوگی ہے اس کے علاوہ فائبر سے بھرپور سبجے یورک ایسید کو کنٹرول کرتی ہے جن لوگوں کا یورک ایسید اس طرح ہائی رہتا ہے وہ سبجیوں کا سیوہن کریں اس کے اتیت پانی کا ادھک سیوہن کریں پانی ادھک پینے سے پہشاپ کے جریعے یورک ایسید آسانی سے بوڈی سے بہا نکلے گا اس کے علاوہ دیری پروڈک بوڈی کے لیے بہت ہیلتی ہوتا ہے لیکن یہ بجن کو بھی بڑھا سکتا ہے جن لوگوں کا یورک ایسید ہائی رہتا ہے وہ ڈائیٹ میں کم بسا والے ڈیری پروڈک کا استعمال کریں یورک ایسید کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو ایک مٹھی ڈائی فورڈ کا سیوہن کریں سوال لمبا چھے یورک ایسید کو جڑ سے ختم کرنے کا کیا اوپا ہے درستگ گھر میں اگر سبجیوں بن نہیں ہے تو اس میں سرسو ریفائن ڈالڈا کا استعمال کرنا بن کر دیں بلکہ جیتون کے تیل سے ہی سبجیوں بنانا سنگ کریں جیتون کے تیل میں مونو سیچوریٹر فیٹ موجود ہوتا ہے جسے یورک ایسید کا لیول کم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پیاج کھا کر بھی آپ یورک ایسید کو کنٹرول کر سکتے ہیں پیاج میں کئی ایسے گن پائے جاتا ہے جو میٹابولیزم کو صدھار کر کے یورک ایسید کو نیندر میں لا سکتے ہیں آپ سلات کے روپ میں بھی پیاج کھا سکتے ہیں اس کے عطی سیپ کا سکہ بھی بڑھے ہوئے یورک ایسید لیول کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہوتا ہے اس میں انٹی اکسیڈنٹ اور انٹی فیلمیٹک گھن ہوتا ہے جو شریف میں موجود یورک ایسید کو کنٹرول کرنے کے ساتھ خون میں پی ایسید لیول کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ باروہ یورک ایسید بڑھ جاتا ہے تو آپ کو اپنی ڈائیٹ میں نیمو پانی بھی شامل کر دینا چاہیے اس سے آپ کو کئی فائدہ مل سکتے ہیں نیمو میں ایمیٹی کو بوش کرنے کے شمطہ ہوتی ہے اس میں سائٹرک ایسید پایا جاتا ہے یہ یورک ایسید کو کم کرنے میں مددگار ہے آپ روجانک گنگو نے پانی میں نیمو کا رس ملا کر پی لے اس سے بڑا ہوا یورک ایسید گنڈول ہو جائے گا اور وجن گھٹانے میں بھی مدد ملے گی اس کے عدیب بیکنگ سوڑا یورک ایسید کے اس طرح کے لیے بہت فائدہ بر مانا جاتا ہے یہ ہے الکلائن کے لیول کو بنایا رکھتا ہے جس سے یورک ایسید کو گھلنسیل بنا دیتا ہے سوال لمبہ ساتھ یورک ایسید گنڈول کرنے کے لیے کون سے فلکھ آئے تصد جادہ سیٹک فوڈ یورک ایسید کو کم کرنے میں اصدہ ثابت ہوتے ہیں سنترہ بھی انہیں فلو میں سے ایک ہے یہ شریف سے ٹاکسن باہر نکالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے یورک ایسید کم کرنے میں بھی اس کا اصد دیکھا جا سکتا ہے آپ ویٹامین سی سے بھرپو سنترہ کو سادہ کھانے کے ساتھ اس کے جوس کو بھی ڈائیٹ کا حصہ بنا سکتا ہے اس کے علاوہ یورک ایسید سے چھٹکارہ پانی کے لیے فائیور سے بھرپو سیپ کا سیون کیا جا سکتا ہے فائیور یورک ایسید کم کرنے میں اہم بھومی کا نباتہ ہے اس کے علاوہ سیپ کا سرکہ بھی ڈائیٹ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے سیپ آپ سادہ کھا سکتے ہیں یا پھر ایک گلاس پانی میں ایک چمس سیپ کا سرکہ ڈال کر پیئے اس کے علاوہ پیورین بڑھنے پر ہی یورک ایسید کی ماترہ بھی شریر میں بڑھ جاتی ہے کیلہ ایک ایسا فل ہے جو شریر میں پیورین کی ماترہ کم کرنے پر اچھا اثر دکھاتا ہے خاص کے یورک ایسید میں گاؤٹ سے پریشان لوگوں کے لیے کیلہ خانہ فائدہ بند ثابت ہوتا ہے اس کے اتیس صحت کو کیوی پر کئی طرح کے فائدے ملتے ہیں اس سے یورک ایسی کنٹور ہونے میں بھی مدد ملتی ہے ساتھ ہی شریر الگ الگ دکھتوں سے مکت ہوتا ہے سو الگ اس میں بیٹامین سی بیٹامین ای فولیٹ اور پوٹینشم بھی اچھی ماترہ میں پایا جاتا ہے یہ ایک مہنگا فل بھی ہے اگر آپ اسے اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنائیں گے تو آپ کی صحت پر اس کا پرواب ساف ساف نظر آنے لگے گا